اگر آپ انڈین موبائل فون مارکٹ کو دیکھیں تو اس میں پندرہ سے بھی زیادہ موبائل فون برینڈ موجود ہے جس کے ویسے میں کافی زیادہ کومپیٹیشن بڑھا ہوا ہے اور آپ لوگوں تو پتا ہے کہ موبائل فون کی مارکٹ ابھی کافی زیادہ سیچوریٹڈ ہو چکی ہے لیکن سیچوریشن کومپیٹیشن اور انفلیشن کے باوجود کچھ ہی کمپنیز ایسی ہے جو کہ ٹاپ فائیو پوزیشن کو ہول کرتی ہے تو چلیے اس ٹاپ فائیو لسٹ میں کون کون سے برینڈ آتی ہے اس کو جانتے اس ویڈیو میں ویسے اس میں سے آپ کی فیوریٹ برینڈ کون سی ہے اس بات کو اپنے شکم شکس میں ضرور بتائیے گا تو سب سے پہلے نمبر فیف پوزیشن پر شاومی آتی ہے اور اس کا جو مارکٹ شیئر ہے وہ 11% ہے اور آپ لوگوں تو پتا ہوگا کہ ایک زمانے میں شاومی نمبر ون برینڈ برینڈ کے بیٹھی ہوئی تھی اور اس وقت اس کا مارکٹ شیئر 20% تھا اور اس کے مارکٹ شین میں کافی زبردست ڈکلائننگ دیکھنے کو ملا ہے ویل ان سب کے پیچھے کافی سارے ریزنس ہیں جیسے ایک شاومی کے فونس میں کافی زیادہ پروبلم لوگوں کو دیکھنے کو ملا ہے سوفیر ریسوسی لے کر کے ہیڈوی ریشو تک اور پرائسنگ بھی اس میں کافی بڑا فیکٹر ہے جس کے ویسے لوگ جو ہے شاومی کے آلٹرنیٹ برینڈ پر شیفٹ ہو رہے ہیں اور دور آئیکو انفرنک جیسی برینڈ بھی اس کا مارکٹ شیئر کو کھا رہی ہے شاومی نے یہاں پر ریویمپ کرنے کی کوشش کی تھی پر وہ اپنے پروڈکٹ میں پہلے کی طرح ہائپ کریئٹ نہیں کر پا رہے ہیں جسی کہ پہلے ان کے نوٹسیز میں کافی زبردست ہائپ ہوا کرتی تھی اور اب شادین لوگوں کچھ ایسے پروڈکٹ نہیں کرنے کی ضرورت ہے جو مارکٹ میں پھر سے ان کے پہلے والے پوزیشن کو حاصل کروا دے سو دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے بسے آپ لوگوں کو اس بارے میں کیا اوپینین ہے آپ اس بات کو انشاء کمنٹ شکس میں ضرور بتائیے گا اور اس کے بعد نمبر فورت پوزیشن پہ اوپو آتی ہے اور اس کا بھی مارکٹ شیئر 11% ہے دیکھا جائے تو اوپو کافی اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے بیسیکلی اوپو جو ہے وہ ایک آف لائن سیمٹری کے سمارٹ فون برینڈ ہے لیکن فلپ کارڈ پہ جو سیلس آتی ہے وہاں پہ بھی ان فلپ فونز کافی زیادہ اچھے طریقے سے بکتے ہیں اور اپنے آف لائن پریزنس کے ویسے اور پرو موٹرز کے ویسے انہیں کافی زیادہ بوسٹ ملتا ہے لیکن ابھی بھی جو ان کا اصل مارکٹ ہے وہ چائنا ہے اور اب تو ان کے فلپ فونز پہ کافی زیادہ بکتے ہیں سو اسی ویسے یہ فورت پوزیشن کو ہولڈ کر پاتے ہیں اور ان کے جو میڈ رینج کے سیریز ہوتے ہیں وہ بھی مارکٹ میں کافی اچھے طریقے سے بکتے ہیں سو دیٹس وائی یہ فورت پوزیشن کو ہولڈ کرتے ہیں اور نمبر تھرڈ پوزیشن پر یل میں آتی ہے اور اس کا جو مارکٹ شہر ہے وہ 12.6% ہے اور یہ سی اٹی سے سب سے زیادہ اس کے دوسرے سریز کے ویسے ملے ہیں پہلے ان کا نارزو سریز ہے دوسرا ان کا سی سریز ہے اور دونوں سریز انڈر ٹوئنٹی تھوزن میں آتے ہیں اور انہیں سب سے زیادہ پرویٹی بھی اسی کی کیٹیگری میں ملتی ہے انگیم پیریزن ٹو انڈر ٹھٹی تھوزن ایوین کے فورٹی تھوزن اسی ویسے انہوں نے بھی سب سے زیادہ انڈر ٹھٹی تھوزن میں سب زیادہ فونس نکالے ہیں اور اس پہ کافی زیادہ فوکس بھی کرتے ہیں اور اگر میں بات کرو ایب آف تھری تھوزن کی تو یل میں کا جو مارکٹ شہر ہے وہاں پہ ٹوٹلی ختم ہے کیونکہ انہوں نے یہاں پہ ٹرائے بھی کیا تھا کہ پریمین کیٹیگری کو ایک کیٹر کریں لیکن یہاں پہ ان کے فونس چل نہیں پائے سو دیٹس وائی یہ لوگ بجٹ اور میجن میں کافی اچھے طریقے سے فوکس کرتے ہیں اور جب سے مہادف شیٹ نے اسے چھوڑا ہے تب سے بھی ان پر پہ کافی زیادہ امپیکٹ پڑا ریال می والوں پر سو آپ لوگوں کو اس بارے میں کیا اوپینین ہے آپ اس بات کو نیچے کم اس پر میں ضرور بتا سکتے ہیں اور سیکنڈ پوزیشن پہ سیمسنگ آتی ہے سیمسنگ کے انڈیا میں مارکٹ شیئر 15.7% ہے اور دیکھا جائے تو سیمسنگ والے پریمین مارکٹ میں کافی اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں سیمسنگ کے لوگ زیادہ پیسہ بھی پہ کرتے ہیں کیونکہ اس کے انڈرویڈ امپائر میں ایک الگی ریپوٹیشن ہے اور دیکھا جائے تو اس کا جو لیٹس فلیف 5 اور فول 5 تھا اس کی ایک لاکھ پری آرڈر تو انڈیا میں پہلی ہو چکی تھی اور آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ انڈیا میں سیمسنگ کا ایک الگ لیور پہ کریز ہے لیکن ابھی بھی جو ان کا میجوریٹی فون سیلنگ ہے وہ A سریز کا ہے اور M سریز کا ہے لیکن سیمسنگ ایک اونلی برینڈ ہے جو کہ اپنے پریمین سے لے کر کے بجر تک سارے فونس کو کافی اس لی طریقے سے بیش پاتی ہے سو اسی وحے سے یہ مارکٹ میں سیکنڈ پوزیشن پہ آتی ہے اور سپرائزنگلی نمبر ون پوزیشن پہ ویو آتی ہے کافی زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے اور انڈر فورٹی تھوزن میں لوگ اسے اچھا خاصا آف لینڈ مارکٹ سے پرچس بھی کرتے ہیں اور آف لینڈ پریزنس بھی ان کے کافی زیادہ اچھی ہے ان کے برینڈ پرو موٹر سے کافی اچھا پیچپ ہے ایون جو ڈیلرز ہوتے ہیں انہیں بھی سب زیادہ کمیشن ویو کے فون میں ملتا ہے اور اسی وحے سے جب بھی آپ کوئی بھی فون آف لینڈ مارکٹ میں خریدنے جائیں گے تو سیلرز جو ہیں وہ سب زیادہ آپ کو ویو کا فون ہی پش کریں گے اور ویو کا جو کیامرہ اور ڈیزائن ہوتا ہے کافی زیادہ اپیلنگ ہوتا ہے جس کے ویسے لوگ کافی آسانی سے ویو کے فون کو پرچس کر لیتے ہیں لیکن ابھی بھی ایک بات ہے کہ جو ویو کے پریمیم فون ہے جیسے کے ایک سریز وہ ابھی بھی مارکٹ میں زیادہ چلتے نہیں ہیں تو یہ تھے کچھ ٹاپ فائی برینڈز ان میں سے آپ کا فیوریٹ برینڈ کون سا ہے اس بات کو اپنی چھے کمنٹ شکس میں ضرور بتائیے گا تب تک کے لئے گوڈ بائی میں ملتا ہوں پھر سب سے ایک نیکس انٹرسنگ ویڈیو میں